بسم اللہ الرحمن الرحیم تجزیہ نگاروں نے بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہنے لگے جو تنقید کی بجائے کپتان کی تعریف بن گئی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوجز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوزو پاکستان میں او آئی سی کی کانفس نہیں بلکہ یہ دشمن کے سر پہ ایک بہت بڑا گرز ہے جو ایسے پڑا ہے کہ دشمن کی چیخیں نکل رہی ہیں دوزو یہ چیخیں پاکستان دشمنوں کی یہاں پہ نہیں بلکہ ہر جگہ پہ نکل رہی ہیں پاکستان کے اندر تو دشمن کے وہ علاکار ہیں جو پاکستانیوں کے روپ میں چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان کو عمران خان کی شکل میں ملنے والی بے باگ قیادت کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے آقاوں کی تمنہ پوری ہو سکے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ روز جو او ایسی کے وزرائے خارجہ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران باتیں کہیں اب اسرائیلی میڈیا میں انہیں کوٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا خطرناک ترین آدمی ہے کہ امت مسلمہ کا یہ ایسا خطرناک ترین آدمی ہے اس کی تقریر نہیں بلکہ یہ مغرب کے خلاف علان بغاوت ہے دوستو گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایسا کیا کہا تھا کہ جس کی وجہ سے مغربی ممالک کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور اسرائیل کی جانب سے اسے مسلم امہ کا سب سے خطرناک ترین لیڈر کہا جا رہا ہے اور یکران جنگ کو روکنے کی کوشش کریں گے دوستو یہ چھوٹا بیان نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا بیان ہے اور اگر ایسا کرنے میں پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے پاکستان کے اس سنہرے دور کا آغاز ہو جائے گا جس کی پرڈکشن اللہ کے ولیوں نے کی تھی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم دو عرب آبادی ہیں لیکن ہماری آواز کوئی نہیں سنتا فلسطینیوں اور کشمیریوں کو حق خدراتیت نہیں دیا گیا افغانستان کی سرزمین سے بین القوامی دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے ہمیں تنازات کا نہیں بلکہ اون کا حصے دار بننا ہے اوائیسی کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اوائیسی اجلاس پاکستان کی پچھترمی سالگیرہ کے موقع پر ہو رہا ہے اور یہ ایسا سنہری موقع ہے جس سے فائدہ اٹھا کر ہم تمام امت مسلمہ نہ صرف یکجہ ہو سکتے ہیں بلکہ پوری دنیا سے اپنے مطالبات تسلیم کروا سکتے ہیں اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ امران خان کا اوائیسی کا خطاب مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے انہوں نے کہا کہ وہ مسلم بلاک بنانے کی جس راہ پر چل پڑے ہیں اس کے خطرناک ترین نتائج مغربی دنیا کے لیے برامت ہو سکتے ہیں دوزو یہودی اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان معاشی بہران سے نکل آیا تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھیں گی اور دوزو اس کے ساتھ بھارتی میڈیا پر بھی وزیراعظم پاکستان امران خان کے خطاب کو ایک خطرے کی گھنٹی قرار دیا جا رہا ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی اخبار میں ایک تذیر اگار ہے پروفیسر ریون ریولن نے کہا ہے کہ امران خان کی تقریر کو امریکہ اور مغربی ممالک میں سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اتنی سنجیدگی سے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ امریکی تینک ٹینک پاکستان کی نئے قیادت کو مختلف تناظر سے دیکھتا ہے اور اگر پاکستان معاشی بہران سے نکل گیا تو مستقبل میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا اس کے ساتھ ہی ایک جہودی سکالر جاش لائبرمن نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ او آئی سی کے اجلاس کا علامیہ امران خان نے لکھا ہے جنوبی ایشیا میں ایسا لیڈر عبرا ہے جو خدا دا صلاحیتیں رکھتا ہے دوزو یاد رہے کہ گزشتہ روز کولمبیا یونیورسٹی میں بھی پاکستان کی نئی قیادت پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا جس میں اکثریتی رائی یہ تھی کہ ماضی کے برقس موجودہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے اور اپنی بات منوانے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اسحاق یاہو نامی ایک تجیہ نگار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین اور کشمیر دو اہم مصرے ہیں جنہیں حل کیے بغیر پائدار امن کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا شکاگو سے یہودی ربی ابراہیم نے کہا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہیں ہم یہودی ہیں لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ انسانیت کو خون میں نہلایا جائے دوستو دوسرے جانب بھارت سے تعلق رکھنے والے پروفیسر عجی شرما نے کہا ہے کہ عمران خان کی تقریر اسرائیل اور امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کچھ جاندار قیادت انہیں للکارے پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ندار اور پڑھا لکھا رہبر ملا ہے جو مغرب کو سمجھتا اور ان کی زبان میں جواب دینا بھی جانتا ہے دوستو اس تمام صورتحال کی وجہ سے امریکہ اور مغربی ممالک اور خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے اب ایڈی چوٹی کا زور لگا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو قیادت سے الگ کر دیا جائے کیونکہ اگر پاکستان کی یہی قیادت رہی اور پاکستان اسی طرح سے ازادانہ فیصلے کرتا رہا اور دنیا میں پاکستان پرومننٹ پوزیشن پر آ گیا امت مسلمہ کی باغ دور پاکستان کے ہاتھ میں آ گئے تو پھر مسلم دنیا متحد ہو جائے گی اور اس کے بعد مغربی ممالک جو کہ آئے روز مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہتے ہیں ان کو اس طرح کا کوئی موقع نہیں ملے گا دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے مسلم ممالک کی مشترکہ فوج بنانے کے حوالے سے بھی رائے دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جس طرح سے مغربی ممالک نے ناٹو اتحاد بنایا ہے اسی طرح سے مسلم ممالک اپنی ایک ایسی فوج تیار کریں جس میں تمام مسلم ممالک کی نمائنگی موجود ہو اور اگر دنیا میں کسی بھی اسلامی ملک پر مغربی ممالک یا کسی بھی ملک کی جانب سے ظلم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اسلامی ممالک کی افواج ان کو مو توڑ جواب دینے کے لیے موجود ہوں دوستو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور مغربی دنیا کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر پاکستان نے اثر و رسوخ رکھنے والے دیگر اسلامی ممالک کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کر دی یا پھر مسائل ٹیکنالوجی دے دی تو اس کے بعد مغرب اور امریکہ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی پاکستانی قیادت ماضی کی قیادتوں سے بہت زیادہ مختلف ہے وزیراعظم پاکستان اس وقت پوری دنیا خاص طور پر امریکہ اور مغربی دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اب وزیراعظم پاکستان امران خان کی اس تقریر کو لے کر یہودیوں کی جانب سے جو خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر امران خان کو راستے سے نہ ہٹایا گیا تو یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے عرصے سے اوائیسی کا اجلاس پاکستان میں نہیں ہوا اب اوائیسی کا پے در پہ دوسرا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو ایک سال کے لیے اوائیسی کا چیئرمین بھی نامزد کر دیا گیا ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اب عربوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرح کی مؤثر آواز اگر متحد ہو کر اٹھائی جائے تو پھر کوئی بھی امریکہ یا پھر مغربی ممالک جتنے بھی طاقتور ہوں وہ مسلم ممالک کو دبا نہیں سکتے ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیعظم پاکستان عمران خان کی بات کو پوری دنیا اہمیت بھی دیتی ہے اور اس پر ڈسکیشن بھی ہوتی ہے اب کپتان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے اس کے تمام محرکات اور تمام کریکٹرز کو آپ کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے مقاصد کیا ہیں لیکن دوستو اگر تحریک عدم اعتماد کے نمبر گیم پورے کرنے کے بعد کپتان کو اقتدار سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے تو پاکستان کی غیرت مند قوم آنے والے الیکشن میں کپتان کو بڑے مارجن سے پھر سے حکومت میں لے کے آئے گی لیکن دوستو اگر اس دوران یہ حکومت خدا نہ خواستہ ایسے چوروں اور لٹیروں اور مفاد پرستوں کے ہاتھ میں آئی تو وہ پاکستان کے خلاف دشمنوں کے وہ وہ آزائم پورے کر دیں گے کہ جسے دوبارہ اس پوزیشن میں لانے میں کافی زیادہ وقت درکار ہوگا دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس موسیقی